فَلَا الْآخِرَةُ خَيْرِ اللَّهَ كَمِنَ الْأُولَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْبُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَنْدُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اللہم صَدِّعَ الْعَلَى صِدِعِ اَعْلَىٰ مُولَانا مُحَمَّدِ نَبِيِّ الْعُمِيِّ وَعَلِظِكَ صَحَابِ يَسَلِّمِ بَعْزِبْلَان پَرْلِدِئِ اصْوَلَا تَسْلِيمُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِ يَا أَحْبِبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نوراللہ دستان مکرم اسٹریج کی زینت علماء اکرام جو میرے سر کا تاج تشریف فرما ہے صلی اللہ خان مصطفیٰ خیر و انام علیہ الصلاة والسلام تشریف فرما ہے اور اس مفد پاک کی خصوصی میں مان حضور مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی نظیرہ محمد رشی صاحب کو بھی تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی تیر کے بعد آپ ان کا بھی بہن سماعت فرمائیں گے میں صلی اللہ خانوں سے بڑی معذرت کے ساتھ کی چونکہ موسم بھائی کی وینات ہونی تھی صرف راز بھائی کی وینات ہونی ہے آپ نے ان کی سماعت بھی سماعت کرنی ہے میں نے چونکہ نکلنا ہے کھولیاں بالا کے اندر میرے استاذ جنر کریم کہ بلا مفتی آزم پاکستان مفتی آل سنت شمشیر علیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نظیرہ کوریس صاحب تشریف لارے ہیں انہیں بھی میں نے راستے میں رسیب کرنا ہے اور کہاں ہم نے پہلچنا ہے اس لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ میری بس میں صرف یہ حضری ہو جائے کہ حضری تو یہ بھی تھی کہ جو محفظ میں آ کر بیٹھ گیا تھی یہ بھی میری حضری تھی لیکن حفظ محران صاحب کہتے ہیں جنہیں آپ کی آذری یہاں مائک پہ لگے گی چلیں انشاءاللہ میں دو سے تین سے چار منٹ چلیں کہ چلو توڑا ادھار واقعی انشاءاللہ فیرس ہی کسی موقع دے تو سرکار دوالہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ یہ جو سردی میں بندے بیٹھیں وہ آگے آ جائیں یہ جس کے سامنے جگہ ہے وہ آگے آ جائیں آگے آ جائیں آگے آ جائیں خود خود آگے ہو جائیں آگے جائیں ہو جائیں بسم اللہ جلدی کہیں میرا ٹائم دو تین منٹ یا ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا بیچھیں اب باہر والے آ گیا جائیں اندر آجیں اب جو آذر بیٹھا ہے وہ ادھا کی تصویق کو بیان کرتے ہوئے وہ حفظ سے کہتے ہیں سبحان اللہ مسجد میں بیٹھے ہو اللہ کا جتنا پاک گارہ ہے اتنی پاک کی بلند آواز سے بولو بہت سبحان اللہ میرے بھائی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی حوالے سے مسئلہ پاک ہے اور حضور علیہ السلام ماشاء اللہ شیرِ علیہ السلام وہ بھی یہاں تشریف فرمائیں اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ آپ کے امام حصدیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ہر جمعہ کو آپ کو بڑا طرز براجنا و خطاب آپ کے سامنے فرمات ہیں اللہ ان کی عمر گراز فرمائے اللہ کریم ہم سب قابل بیٹھنا اگٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں نے قرآن کریم کی جو آیت مطرسہ پڑی ہے ولد آخرت خیر اللہ کا میرہ اولا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا جائے گا لمحے گزرتے جائیں گے گھڑیاں گزرتی جائیں گے لمحات دن با دن گزرتے جائیں گے دن گزرتے جائیں گے راتیں گزرتی جائیں گے لیکن میرے محبوب ارض کرنے لگا ہوں میرے محبوب ہر ایک بلندی والے انسان کی بلندی سے پھر پستی آ جائے گی ہر انسان کو پستی ہے ہر انسان کے نام کو پستی ہے جو کل تک کل تک وزیر آزم تھا آج اسے دنیا نہیں جانتی جو کل تک صدر تھا آج اس کا نام مٹ چکا دنیا کے صدر ختم ہو جائیں گے دنیا کی وزارتیں ختم ہو جائیں گے دنیا کے عوضے ختم ہو جائیں گے لیکن میرے محبوب ہر نام والا بندہ ختم ہو جائے گا لیکن کملی والے دن گزرتے جائیں گے نمہات گزرتے جائیں گے راتیں گزرتی جائیں گی اور تیری عظمت اور پرچم کا پرچم ہوتا چلا جائے گا تیرے ذکر کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا یہ جو تیری عزت کا پرچم ہم نے پھولا لکھیا ہے میرے محبوب زمین تک سے پھیلتا ہوا آسمان کے راستے چڑتا ہوا عرش کو کراس کرتا ہوا میرے محبوب میری برگاہ میں وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا تیرے پرچم کو دیکھ کر تیری عزت کو دیکھ کر تیری شورت کو دیکھ کر تیرے نام کو دیکھ کر اتنا کہہ دے گی کہ فقان کعا کہ xiの آو ادنا محبوبہ وہ وقت آئے گا تُو اور میں کعا کہ xi بھی کرتے ہو گا تیرے ذکر میں اتنا بلند کروں گا تیری شان اتنی بلند کروں گا تیرا پرچم اتنا بلند کروں گا محبوبہ وقت گزرتا جائے گا لیکن تیرا پرچو نیچے نہیں آئے گا وہ وقت آئے گا کعبہ کا حسین ہو جائیں گے علماء تشریف فرمائیں کعبہ کا حسین کا مطلب کیا ہے کعبہ کا حسین کا مطلب کیا ہے کہ ہر ذکر کو ایک نہ ایک دن ہر انسان کے ذکر کو ہر نام والے کے ذکر کو پستی ہے ذکر مصطفی کو پستی کیوں نہیں ذکر مصطفی ختم ہونے والا کیوں نہیں ذکر مصطفی کو تین با دن عروج ہی عروج ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کعبہ کا حسین پر جا کر یہ کڑی نظر آتی ہے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اے جیس سونڈالہ معاصلہ خانہ دیا کرو توندوائیاں دیمن توجہ رہے کعبہ کا حسین اے او ادنا کیوں کہا گیا کہ وہاں جا کر اس پرچوم کا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا یہ جو نبی دنیا سے چلا گیا ہے کس کا مراد کرتے ہو کم از کم اسے قرآن کی آیات پڑھتی چاہیے کہ فقان قابق حسین او ادنا اس طریقے سے محبوب کے ذکر کو ہم نے بلند کیا رب فرماتا ہے محبوبہ وہ وقت آئے گا عرش بری پر تجھے میں بلاؤں گا اپنی بارگاہ میں تجھے میں بلاؤں گا پھر وہ وقت آئے گا کہ میں اور توں اتنا قریب ہو جائیں گے جتنا دو تو حسین اے آپس میں قریب کتنی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آئیے ذرا تھوڑا سمیں آپ کو پیچھے دیکھا چلتا ہوں یاد کرو وہ وقت یاد کرو وہ بیلا کہ جب قابط اللہ کے قریب رہنے والے مشرقین ابو جہال ابو لاہد لاہب انڈ کمپنی جب ان میں سے ان کے قبیلے میں سے وہاں چار قبیلے آباد تھے مکہ کا گری چار قبیلے آباد تھے ان چاروں میں اگر کسی ایک کے اندر بھی دڑائی جگڑا ہو جائے دوسرے قبیلوں کے اندر وہاں ان تک وہ دشمنی اور وہ تنازیات پڑ جاتا ان میں سے اگر دو بندے بھی آپس کے اندر اگر کرتے سلح سلح کرتے تو وہ قابط اللہ کے قریب آ جاتے ہیں قابط اللہ کے پاس آ کر دونوں کمانوں کے سیرے کمانوں کے دونوں سیرے ملا کر توجہ رہے ملا کر ایک دوسرے سے کہتے ایک کہتا تیرا دشمن میرا دشمن تیرا دوست میرا دوست تیرا سنگی میرا سنگی تیرا نفع نقصان میرا نفع نقصان جو بلائی تیری وہ بلائی میری جو بد تیری وہ ہی بدی میری یہ آپس میں دونوں یہ باتیں کرتے ایک بھی کہتا دوسرا بھی کہتا پھر ادھر آسمانوں پہ آواز آتی وہ لوگو نہیں ادھر کعبت اللہ میں سوری کعبت اللہ کے ارد اگر دیکھنے والے وہ فار اینڈ کمپنی کے اندر آواز آتی اور فلان فلان آپس میں کعبہ قوسین ہو جکے ہیں میں جملہ اسی پہ دینے لگا ہوں بس میری بات یہاں پر آکا ختم ہے فلان فلان آپس میں بولیے اونچی حوال سے بولو فلان فلان آپس میں کعبہ قوسین ہو جکے ہیں جب ان دونوں کا یہ نعرہ لگتا ان دونوں کی یہ بات آتی کہ فلان فلان آپس میں کعبہ قوسین ہو گئے ہیں سیم اس کے برعکس رب نے قرآن کریم کی اندر فرمایا جب مصطفیٰ کریم کے دشمنی پر سارے کفار کمر بستا ہو گئے ایک جان ہو گئے یک زبا ہو گئے آوازیں لگانے لگے کہ محمد کو معاذ اللہ ہم نہیں چھوڑیں گے محمد کو معاذ اللہ ہم قتل کر رہا لیں گے محمد کو ہم ختم کر دیں گے اور انہوں نے ایک محکمہ بنایا کہ محمد اب رہے میں اسے قتل کر دیں گے رب قائنات یہ نظارہ دیکھ رہا تھا یہ منظر ادھر دیکھا جا رہا تھا رب قائنات کی طرف سے آواز آئی اور محبوبہ ان لانتیوں کی کیا میں جان کہ تیرا بالے بھی ممکہ کر سکیں تجھے ذرہ بھر بھی کسی قسم کی تقریف دے سکیں اور محبوب اگر یہ سارے کافر آپس کے اندر کعبہ قوسین ہو چکے ہیں تو آم محبوب زمینوں کو چھوڑ ان بستیوں کو چھوڑ آپ اُلندیوں پر آسمان بھی چھوڑ ساتھ آسمان کراس کر عرش مولا بھی کراس کر میری بارگاہ کے اندر آو تو اور میں کعبہ قوسین ہو جاتے ہیں انہیں پتا چلے کہ جو تیری دشمنی کے اندر کھڑے ہیں آج قائنات کا رب اور قائنات کا رسول کعبہ قوسین ہو جاتے ہیں آج فلان فلان آپس میں قابہ قوسین ہو چکے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو ادلہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے دن گزرتے جائیں گے مصطفیٰ کریم کی عزت اور عظمت کا پرچوں بلند ہوتا رہے گا ولل آخرتو خیر ادھا کامینا ادھا پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ محمد کون ہے اتنی ہی سمجھ آتی ہے کہ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمزم کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں